بات کریں گے ٹورس والوں کی ٹورس برجے سور آپ کے لئے دس جون سے لے کر سولہ جون کا ہفتہ کیسا رہے گا تفصیل سے دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب یہ جب میں کہتا ہوں تھا میرے چینل کو سبسکرائب کرے تو بہت سے لوگ کہتا ہے یار آپ ہر ویڈیو میں کہتے ہوں میں خود بھی تھک یوں بھائی میں خود بھی تھکتا ہوں خاص طور پر اس وقت جس وقت ہم انیلیٹکس میں جا کر یہ دیکھتے ہیں کہ سبسکرپشن صرف سیمٹین پرسنٹ یا ایٹین پرسنٹ دیکھنے والے صرف اتنے فیصد لوگوں نے سبسکرائب کیا ہے تو ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے اتنی محنت کے بعد تو پھر نہ چاہتے ہوئے بھی ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں ویسے کرنے ہی تو نہیں ہمیں چاہیے آپ خود باشاہول لوگ ہیں لیکن کیا کریں محبتیں محبتہ سچیانے مانگدہ نصیب کو جو اور ہے دیکھتے ہیں آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرگا شروع کرتے ہیں رب کریم کے وبرکت نام سے جو دلوں کے حال جانتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ برج سورٹورس پالوں کا تو راج ہے بادشاہت ہے لیکن اس راج اور بادشاہت کے بعد باوجود یہ سال آپ کے لئے بہترین ہونے کے باوجود آپ کی طرف سے وہ ایفٹ نظر نہیں آ رہی جس کی مجھے بہت زیادہ جوتی وہ امید تھی تو سج پوچھیں تو بہت سے لوگ جب رابطہ کرتے ہیں تو دل کرتا ہے بعض اوقات کے انہیں کہنے پر کہ آپ لوگوں پہ اتنی امید تھی لیکن نہ آپ کی کارکردگی جو اس طرح سے نہیں ہے لیکن چلے امید اچھی رکھیں گے رہو جو آپ کے گھر میں موجود ہے اگر آپ کی کنڈلی میں یعنی کہ آپ کے بٹس چارٹ میں آپ کے گھر میں موجود ہے تو اس ہفتے آپ کے دماغ میں بہت زیادہ پریشہ رہے گا سٹریس لیول بہت ہائی رہے گا بی پی بہت ہائی رہے گا تو یہاں پر آپ کے کھیل کھوٹ کی بڑی ضرورت ہے اور بہتر زندگی بہتر زندگی آپ کے کمیابی کا راس ہے یاد رکھئے گا میری ایک بات جان ہے تو جان ہے آپ ہے تو سب کچھ ہے اور ایک اور بات یاد رکھئے گا کہ اپنے گھر والوں کی تمام خوشیاں آپ سے منسلک ہیں دنیا جو مرضی کہتی رہے میری بات یاد رکھئے گا آپ اپنے گھر والوں کی جنت ہے آپ خود سوچیں اب ہر انسان کا مہینے کا خرچہ لاکھوں روپے پہ چلا گیا ہے کیا آپ کے بغیر آپ کے گھر والے یہ لاکھوں روپے میں سروائیو کر سکتے ہیں کون دے گا لاکھوں روپے کوئی نہیں دیتا کوئی کسی کی ساری عمر کے خرچے نہیں اٹھاتا انڈل انلیس کے وہ شادی نہ کر لے دوسری تو میرا بھائی آپ زندہ رہیں گے تو اپنے بچوں کے سر پہ رہیں گے اپنی بیوی کے سر پہ رہیں گے ان بیوی بچوں کا کوئی پرسانے آل نہیں آپ کے بعد اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھیں انشاءاللہ مالک بہتر کرے گا ٹھیک ہے اور اس ہفتے کے دوران کوئی بھی مالی فیصلہ لینے میں آپ کو ماضی میں جو پریشانیاں پیش آ رہی تھیں وہ پوری طرح سے دور ہونے کا امکان ہے جس کی وجہ سے آپ سرمایہ کاری سے جڑا فیصلہ لینے میں تھوڑے سے ازاد ہو جائیں گے اور اس میں آپ کو مال کا حصول بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کی سکسنس جتنی اچھی کام کری ہو آپ جتنے بہترین ہو میں آپ کو پھر بھی یہ کہوں گا سرمایہ کاری کرتے ہوئے پہلی بات ہے کہ استخارہ کریں دوسری بات ہے کہ کسی سینئر سے مشورہ کریں تیسری بات ہے اس فیلڈ کے پروفیشنل سے مشورہ کریں چوتھی بات ہے کہ اپنا ریسرچ پر کمپلیٹ کی جگہ نہیں تو مال کے حصول کی جگہ نقصان بھی ہو سکتا ہے میرا کام ہے آپ کو بتا دینا یہ لہتا بات ہے کہ جو ہوا اپنے تیہ کیا ہوتا ہے کرنا وہی ہوتای دیکھا ہے بہت سے کیسز میں انہیں یہ دیکھا ہے جب کوئی بندہ سٹارٹ لےتا ہے تو ہمیں پتا لگ جاتا ہے کہ اس اس چینل سے بڑ رہا ہے بہت سے کیسز میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب کسی نے کچھ تیہ کیا ہے یا آپ اس کو جتنا مرضی سمجھا لیں جتنا مرضی بتا لیں جتنا مرضی ہ کیسی اس کا بڑ چہٹ کھنگا لیں ہمہیں پتا ہوتا ہے اس نے کرنا ہو یہ ہے لیکن ہم پھربھی خدا کو عاضی ناظر جان کے اپنی پوری مانداری سے اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی تجھے نقصان ہوگا اور 90% نقصان اٹھاتے بھی ہیں لیکن پھر یا تو وہ چپ کر کے کنارے پہ ہو جاتے ہیں یا پھر وہ زندگی کی جدوجہد میں خود ہی لگ جاتے ہیں رود ہو کے اگر اس وقت وہ سن لینا تو وہ اتنی بڑی پریشانیوں سے بچ جائیں لیکن سنتے نہیں نا اگر آپ کافی وقت سے اپنا مکان لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس دفعہ آپ کمیاب ہو سکتے ہیں اور بڑا اچھا مکان آپ کو اچھے ریٹس پر مل سکتا ہے جس کی وجہ سے خاندان میں آپ کی شورت بھی ہوگی کہ بڑا معاملہ فہم شخص ہے بڑا اچھا کام کیا مشتریہ آپ کے پہلے گھر میں ہوگا اپنے غور و فکر رائے مشوروں کو گھر کے بڑوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ان سے پوچھے گا کہ جو آپ کام کرنے جا رہی ہے غلط ہے یا صحیح ہے اس سے آپ کا کونفیڈنس بھی بڑے گا اور بڑوں کو بھی یہ پتہ لگے گا کہ آپ ان کو بھی اہمیت دیتے ہیں ابھی جو آپ کے گھروں کے بڑے ہیں ان کو یہ لگ رہے ہے کہ آپ شترге و مہار ہو چکے ہیں اور شترے و مہار اب لوگ پوچھیں گے اس کا میلے کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے غوا бесп護ر اب پوچھیں گے غواち رہا کیا ہوتی ہے گواچی گا ہوتی ہے بھینس یا وہ جانور جس کو چھوڑ دیا جائے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے اس کا مو کدھر ہے وہ جا رہا ہے تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا کوئی پتہ نہیں ہے آپ کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے تو آپ جب ان سے مشورہ کریں گے ان سے بات چیت کریں گے تو ان کو اچھا بھی لگے کام نیس خاندانی زندگی میں آپ کوئی ایسا کام بھی کر سکتے ہیں جس میں خاندان آپ کی بہت زیادہ عزت کرے آپ کو عالی مقام بھی حاصل ہو سکتا ہے بلا تاخیر آپ کو ضروری کام اٹھانے ہیں ورنہ آپ سوچتے رہ جائیں گے اور دوسرے لوگ آپ سے نکل جائیں گے آگے دیکھیں جی اسلام مشورہ کر کے نہ پھر اس پر عمل بھی کریں اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسلام مشورہ کیا ہے اور بس پھر وہ اسلام مشورہ کر کے ہی چھوڑ دیا آپ سے اور لوگ آگے نکل جائیں گے اس لئے اسلام مشورہ کے بعد اس پر عمل بھی کیجئے گا اس ہفتے آپ کے جو طالبیل میں وہ اس بھرچ کے وہ تعلیم کے مدان میں اپنی کوششوں میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بہت سی رکافتوں کو وہ پار کر کے آگے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مسلسل بڑھتے رہنے آگے بڑھنے کے ان کی جو ضرورت اور رکشہ ہے وہ پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ جو گزر گیا اس کے بارے میں آپ پشتاک کر آپ صرف اپنے وقت کی بربادی کے علاوہ کچھ نہیں حاصل کریں گے یہ دونوں کے لئے اس ہفتے محبت کرنے والوں سے بھی کہوں گا کہ جو گزر گیا وہ گزر گیا سر سلامت ٹوپیاں بہت ایک تو آپ جو نا وہ پچھلی محبت لے کر بیٹھ گئی ہیں یا بیٹھ گئے ہیں دونوں کے لئے اگر وہ واپس بھی آ جائے نا تو وہ شخص آپ کا نہیں ہے یہ میں آپ کو کٹیگورکلی بتاتا رہتا ہوں لیکن آپ سنتی نہیں ہیں یاد رکھے گا وہ کہتے ہیں کوئی اپنا چلا جائے تو کیا کیا جائے وہ اپنا تھا ہی کیوں یا تھا ہی کب جو چلا گیا اپنے تو نہیں جاتے اگر کوئی آپ کو چھوڑ کے چلا جائے اسے کبھی اپنا نہ گئے وہ واپس بھی آ جائے نا وہ کسی کام کا نہیں ہے تو اس لئے آپ نے ذرا اتیاد کرنی ہے بیرون مل جانے والوں کو بھی اپنی ناکامیوں کو بھول کر اپنے حصول مقصد کے لئے مناسب منصوبہ بندی کرنے کی کوشش کرنی ہے آگے بڑھتے رہنا ہے انشاءاللہ آپ کی کامیابی کے بھی بہت زیادہ چانسز ہیں ویسے تو اس ہفتے اگر میں کیریر کے حوالے سے بھی دیکھتا ہوں تو کافی اچھا ہے آپ کو اپنی صلاحیتوں کو منوانے کا اپنے آپ کو عالی مقام پر لے کے جانے کا موقع بھی مل سکتا ہے اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے جب آپ کی صلاحیت روچ پر ہوں اور کچھ لوگ آپ کی بات کو سمجھ رہے ہوں سینئرز کا تعاون بھی حاصل رہے جونئرز کا تعاون بھی حاصل رہے سینئرز آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہو تو بہت اچھی بات ہوتی ہے اور جونئر آپ کی بات مان رہے ہو ٹھیک ہے لیکن تھوڑا سا نا اپنے آپ کو ڈپریشن اور سٹریس سے نکالیں جو آپ نے ناکامیوں کو اپنے گرد نیگٹیو انرجی کے طور پر لے لیا نا یہ آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے ان نیگٹیو انرجی سے نکلیں پوزیٹیو انرجی کی طرف جائے انشاءاللہ بہتر ہوگا میرا نمبر آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے اپنے بارے میں کچھ بھی جاننا چاہے آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں hope for the best انشاءاللہ اچھا ہوگا ٹھیک ہے لیکن کال نہ کیا کریں آپ ٹیکس میسیج یا وائس نوٹ کر سکتے ہیں میری ٹیم آپ سے رابطہ کر لے گی لیکن اس کے باوجود آپ کال بہت زیادہ کرتے ہیں میرے بانی کیا کریں ویڈیو کو شیئر کیا کریں لائک کیا کریں اچھی لگے تو بتایا کریں ٹھیک ہے آپ کے کمیٹس کو ہمیشہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے شکریہ